السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج میرے کچن میں بن رہا ہے اربی گوش آج میں اس کی ریسپی آپ کو بتاتی ہوں میرے اپنے گھر میری خود کی ریسپی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ سب کو بہت پسان آئے گی یہ میرے سمجھنے میرے سسرال کی ریسپی ہے میرے سسرال دہلوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو انشاءاللہ میں اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں اپنے دھیلی میں تین میں تین میں سب دینا اور تین کو تین سب سے دالے گا آپ کو کم روگن کھانا پسان کرتے ہیں تو آپ کو اپنے سب سے دانے ہمارے یہاں تھوڑا روگن زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ انہوں تھوڑا زیادہ روگتا ہے ہمارے توش سرال میں یہ کہا جاتا ہے کہ سالن کی رونا کی تین ساتھی ہے تو ہم روگتا تھوڑا زیادہ تین لیوز کرتے ہیں ہم نے پیاس ڈال دی پیاس میں نے دو میڈیوم سائز کی اور اس کو بارک بارک میں نے ہاں سے کٹ کر لی اب پیاس کو تھوڑا سو تین ہونے تک ہمیں تھوڑا نئے سکون تاکہ ہماری پیاس تھوڑی نارم ہو جائے پرہ سانی سے دل جائے میری پیاس تھوڑی پاپی نائج تک میری پیاس ہو چی ہے گرم اب میں اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ مکالی میں گرم مسالہ میں تھوڑی لائچی کالی نیو مرچین اور لون جیرہ یہ میری ہونگی گرم مسالہ ٹوٹل میرانے کے پاس اب میں نے گرم مسالہ اپنا نکال لیا ہے گرم مسالہ میں دانے تھوڑا سوڑ پیاس کو ہنو گئی تھوڑی مجھے ایسا ڈاؤت ہو رہا تھا کہ پیاس میری پھرے کچھی نارے جائے مزا نہیں آتا پیاس میری اگر گر نہیں پائی تو سیسے آپ تھوڑا گرم مسالہ ڈالنے ہوں گی کیمرا میرا بہت ہل رہا ہے فرسٹ ویڈیو ہے تھوڑے کلفیوز بہت ہو رہی تھی میں اور انشاءاللہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ بہت جل کامیاب ہو جاؤں گی میرا گرم مسالہ ڈال دیا ہے گرم مسالہ کو تھوڑا بھوننے کی کوشش کر رہی ہوں بس اتنا بھونے کہ گرم مسالہ پر جل جائے گا جائے گوش دالتے ہے گوش دالنے کے بعد تھوڑا بھوننا ہے گوش کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا لائٹ برانڈ سا کلر آج گوش دو ٹیبلو سپون میں لسل اترک پر ڈال لسل اترک ڈال لسل اترک گوش بھوننا ہے اور بھونے کے بعد میں اپنے سارے مسالے ڈال گی ڈرائی مسالے جو میرے ہیں نمک حض ذائقہ ڈال نا ہے اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ نمک ڈال ٹیمارٹر رکھا ہے میں نے پیساوہ دھنیا ہے ایک سے ٹیر چمچہ ہلدی ڈال گی دو سے تین چمچے ہلدی ڈال گے کیونکہ ہلدی ہم لوگ کونٹیٹی میں زیادہ رکھتے ہیں ہمارے ہلدی اچھے نینکے شوک سے ہلدی کو ایکسپین کرتے ہیں کہ ہمارے سالن ہلدی ہونی چاہیے کہتے ہیں کہ سالن کے خوبصورتی ہلدی سے نظر آتی ہے اچھا سا لیمان لیمان سا یلو یلو سا کلار ہمارے کھانوں کا اس کو خوب اچھی طریقے سے گھون گی تاکہ میرے مسائلے جو ایک جان ہو جائیں ایک جان ہو جائیں اپنا پانی چھوڑنے لگا ہے اب میرے بھولنے کے بعد ایک سے ٹھیڑ گلاس میرے پانی ڈال نا اس میں تاکہ میرا گوش جو مکمبل پروپر طور پر گل جائے ایک دفور میرے اس کو موف کر اس سپون کی مدد سے اب میرے یہ پانی گیا اس میں ایک سے ٹھیڑ گلاس پانی گیا ہے اس میں اس کو گوش گلنے کی لیے رکھ دوں گی تقریبا تیس سے پیتیس منٹ تک میرا گوش گلے گا اس کے بعد ہم سالن چیک کریں گے کہ گوش کہا تک پہنچا ہے ہمارا اور اس کے پانس اچھے مین کے بارد ہی میں ڈھکنا کھول سالن میں شروع اور سالن میں جو تہی لازم کرتا ہے اس سے بہت آتا ہے تمارٹر سے شروع نہیں بن پاتا تمارٹر سالن چھوکتا تمارٹر چھوکتا لیکن شروع سالن جس میں گریبی کرنا چاہتے ہیں پرشش کرنا چاہتے ہیں تو ہم میرا perfect ویڈ کردی اپ دیکھ میری سالن سالن ناجوا بنے کو آ رائے ہم پہن کرتی آ اکبر بنے اگر 20 سے 25 دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ میری اگر میرے چینل میرے ویڈیو آپ کو پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب دیجئے گا بیلائک میکنے پہلے سبسکرائب دیجئے گا تو لائک کریے گا اور اب میرے ایک پین میں میں نے تھوڑا سا 2 تیبل سپون تیل ڈالا ہے اس کو گرم ہونے تک اس کو گرم ہونے تک اس کو گرم ہونے تک ہلکا سا نیم گرم تیل ہی جائے گا تو اس میں میرے چینل کی اربیاں اربیاں فرائے کرنے سے یہاں ہے کہ سالان مجھے لیس آجاتا ہے وہ لیس نہیں آئے گا سبسکرائب دیجئے سالان کا یہی ہے کہ اربیاں کو ہمیشہ آپ فرائے کر کے ڈالیں گے اور اتنا فرائے کریں کہ سب خود کا لیس اس میں جو پانی ہم دھوکر لازماتے دھوکر ہم رکھیں اربیاں کو پانی کو پشک ہو جائے اربیاں کو میں دس سے گیارہ پارہ مند تک سب خود فرائے کریں گے تاکہ میری اربیاں میں پھوچکو آنے لگے پانی جو اس کا پشک ہو جائے درائے ہو جاؤ لائک بانٹ سے میری اربیاں کو کلگانے رکھیں اب آپ دیکھیں میری اربیاں میں آہستہ آہستہ کلگانے شروع چکا ہے لائک بانٹ سے کلگانے شروع چکا ہے میں اپنی اربیاں کو دس سے گیارہ مند تک پرائے کروں گی تاکہ میری اربیاں کا لیس جو ہوتا ہے خود کا وہ جب سجائے اگر ایسی ہی ڈال لیں گے اگر ایسی ہی ڈال لیتے ہیں ایسی ہی ڈال لیکن سالن جو ہے وہ پھر نیکس لائم تک ہمارا لیس چھونے لگ جاتا ہے لگ 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 جاتا ہے سالن اور یہ ہمارے سالن اگر آپ چار دخل کریں گے ہماری ہنڈیا میں لیس ذرا ہوسا دینے لائے گا ہمارے سالنے یہ ہماری ہماری بورڈ ہیں ہم کانپیرنس سے کہتے ہیں اس بات کو کہ اربی کو اربی کو اربی کو اشوار اربی کو اشوار اس میں آپ پرائے کر کے لائیں گے تو انشاءاللہ پر شروع بھی لیس میں چھوڑے گا اور آپ کے سالن میں بہت اچھا سوڑے گا ہمیں ان کو فرائی گھن کر کے میں ایک پین پلیٹ میں نکال رہی ہوں اب میرا تھوڑا سا سالن میرا بھننے پر آ چکا ہے اب میں نے جو اربیاں فرائے کر کے رکھیں تھی اپنا سالن بھون کے شروع بنا کر اربیاں اس میں ڈال دی ہیں اربیاں کلے تک پکائی جب تک میری گل گئی ہیں ماشاءاللہ سے میرے سالن کے رونک دیکھیں میرا سالن تیار ہو گیا اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ آپ میرے سالن کی مکمل لپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا لیمن ٹچ بھی ہے ہرہ دینے میں اس کی گانش کی ہے اور لیمون ڈال کے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا جواب ہی نہیں رکھا اربی گوش میں لیمون ڈال کے آپ کہاں ہیں اس کا